نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا اپنی چینل سی دو آٹوموٹیب میں دوستو اس چینل پر ہم آپ کی کار سے ریٹڈ ویڈیوز لے کے آتے ہیں تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ان پانچ چیزوں کے بارے میں جو آپ کو اپنی مینوال گیر شفٹنگ کار میں نہیں کرنی چاہیے دیکھیں دوستو ہماری کار میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ ہماری آدت بن جاتی ہے اس کو ہم اپنی کار میں نارملی یوز کرتے رہتے ہیں لیکن آج ہم ان پانچ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کو اپنی مینوال گیر شفٹ کار میں کبھی نہیں کرنی چاہیے تو دوستو چلی آج نئی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو چلیئے اسی بیشے پر ہمارے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلی چیز کے بارے میں بات کریں تو آپ کو کبھی بھی اپنی گار کو چلاتے وقت اپنی کار کے گیر کے لیور کے اوپر ہاتھ نہیں رکھنا ہے آپ کو ہمیشہ ہی اپنے ہاتھ کو اپنی سٹیرنگ کے اوپر رکھنا ہے جب آپ نے دیکھا کہ نورمالی ہم سے زیادہ لوگ گیر کو چینج کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کو گیر کے لیور کے اوپر ہی رکھتے ہیں اور اس کو سائیڈ پر نہیں ہٹاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گیر کو فریوے میں کام کرنے میں دکھتا سکتی ہے اور جو اس کے گیر باکس میں اندرہ جو سینکنورائزر بغیرہ ہے اور یہ لیور کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو فریوے میں کام کرنے میں دکھتا سکتی ہے اور آپ کے گیر باکس میں ویر انٹیر کی پرولم جیادہ بڑھ سکتی ہے اور اس میں کوئی جیادہ پرولم آ سکتی ہے تو اس لیے آپ کو گیا کرنا ہے کبھی کار کو چلاتے وقت اپنے ہاتھ کو اپنے گیر کے لیور کے اوپر نہیں رکھنا ہے صرف آپ کو اس کو اوپر تبیر رکھنا ہے جب آپ کو گیر شفٹنگ کی ضرورت ہو اس کے بعد گیر شفٹ کرنے کے بعد آپ کو وہاں سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لینا ہے اور کار کو چلاتے رہنا ہے تو دوستو دوسری بات کرنے والے ہیں ہم آپ کے کار میں کہ آپ کو اپنی کار کے سوی گیروں کو بڑے ہی پیار سے شفٹ کرنا چاہیے نہ کی بڑی ہی ریوڈ طریقے سے اور بڑے ہی تیجی سے آپ کو اپنے سوی گیروں کو چینج کرنا ہے آپ کو اپنی کار میں جب کبھی بھی آپ کو گیر شفٹ کرنا ہے تو بڑے ہی پیار سے کلچ کو دبانا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ گیر میں چینج کرنا ہے لیکن کچھ لوگوں کے آتھ تو ہوتی ہے کہ وہ اپنی کار میں گیر کو چینج کرتے وقت بڑے ہی تیجی سے کلچ کو دباتے ہیں اور گیر کو دھکے سے آگرے گیر میں لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد بڑے ہی تیجی سے آگلا گیر لگاتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کے یہ جو کار کے سنکرونیجر ہے ان میں پرابلم آتی ہے اور گیر کو لگنے کے لیے پروپر سے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے جب آپ اپنی کار کے گیر کو اتنی تیجی سے لگاتے ہیں تو اس کو پورا پروپر سے ٹائم نہیں ملت پاتا ہے اور آپ کا گیر پوری طرح سے نہیں لگ پتا ہے اس سے پہلے ہی آپ کلچ ریلیز کر دیتے ہیں اور اس کا گیر میں کار چل پڑتی ہے تو اس سے آپ کے گیر باکس میں بھیر انٹیئرز کچھ بڑھ سکتے ہیں تو اس لیے جب کبھی بھی آپ کو اپنی کار کا گیر کو چینج کرنا ہو تو بڑے ہی پیار سے چینج کریں نہ کہ اسے تیجی سے چینج کرنے کی ضرورت ہے تو دوستو تیسری بات میں ہم سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی اپنی مینول گیر شفٹنگ کار میں گیر کو کبھی بھی ہائی آرپیم پہ جا کے ڈاؤن شفٹ نہیں کرنا ہے ہم میں سے کچھ لوگوں سے کیا ہوتا ہے جب کبھی آپ کے کار ہائی ریبز میں چل رہی ہوتی ہے ٹی ہی آر چار ہی آر ریبز کے اوپر چل رہی ہوتی ہے اُس وقت کئی لوگ بڑھانے کے چکر میں کہ اپنی کار کو ڈاؤن شفٹ کر دیتے ہیں جیسے آپ تیسری گیر میں چل رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی کار کو دوسری گیر میں ڈال دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کار میں آپ کی کار کے گیر بوکس میں ہو سکتا ہے آپ کی کا رضی انکرو رائزر خراب ہو جائے اور کچھ اس میں سے اس کے کچھ پارٹس پرمانینٹلی ڈیمیج ہو سکتے ہیں تو اس لئے کبھی بھی آپ کو اپنی کا رضی جب آپ حی ایر پر میں چل رہے ہیں کبھی 3 ایر پانچ ایر سے اوپر چل رہے ہیں 3 ایر سے 4 ایر کے بیچ میں چل رہے ہیں اور اس سے اوپر چل رہے ہیں تبھی بھی آپ کو اپنی کا رضی گیر کو downshift نہیں کرنا ہے اگر آپ سے کئی بار گلتی سے ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں آپ کو اس کی پریکٹس کر کے اپنی آت کو ستار لینا چاہیے لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی کار کے گیر باکس میں کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے اور وہ آپ کو کبھی مہنگا پڑ سکتا ہے اس لئے کبھی بھی اپنی کار کے گیر کو ہائی آرپیم میں ڈاؤن شفٹ بنائے کریں تو دوستو ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے کہ آپ کو اپنی کار کو چلاتے بقت اپنے کلچ کو جالا دیر تک دبا کے نہیں رکھنا ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ جب بھی ہم سے جالا لوگ ریڈ لائٹ پر رکھتے ہیں جہاں کئی بار اپنی کار کو چلاتے ہو وقت کئی بھی انہیں رکھنا پڑتا ہے تو وہ کار کے گیر کو نکالے بنا اور اسے پروپر سے سٹاپ کر کے کلچ دبا کے ہی رکھتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اپنی کار کے کلچ کو لمبی دیر تک دبا کے نہیں رکھنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کار کے جو جو بھیرنگ ہے اس پہ لوڈ پڑ جاتا ہے اور اس پہ لوڈ پڑنے کے کارنا آپ کا کار کا جو بھیرنگ ہے اور اس کی جو پریشر پلیٹ ہے اس پہ دباؤ بڑتا ہے جس سے کہ ان کے خراب ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں اس لئے کبھی بھی آپ کو اپنی کار کے کلچ کو جالا دیر تک دبا کے نہیں رکھنا ہے تو دوستو اس سے آگری بات اور ہمارا لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی اپنی کار کو زیادہ بڑے گیر میں زیادہ تیجی سے ایکسیلیٹ نہیں کرنا ہے جب آپ کی سپیڈ کم ہو دیکھیں کئی بار آپ نے دیکھا کہ ہماری سپیڈ صرف تیس اور چالیس کی ہے اور ہم کار کو ففت گیر میں لگا کے پوری طرح سے ایکسیلیٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری کار میں کافی جا دکت آ سکتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے گیر باکس کو ہے وہ اس پہ اوپر جو انجن ہے پوری طرح سے پریشر ڈال دیتا ہے کہ اسی گیر میں آپ کو کار کو اٹھانا ہے لیکن کار کے انجن دوارا ڈالی جانے والی پاور اس گیر کے انکول نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ کی سپیڈ تو صرف تیس اور چالیس پہ چل رہی ہے کار لیکن آپ نے گیر بڑا ڈال رکھا ہے اور تو اس گیر میں جب آپ کو انجن کو پوری طرح سے ایکسیلیٹ کر دیتے ہیں تو اس گیر کے اوپر پورا انجن کا دباؤ پڑ جاتا ہے اور اس سے آپ کے کار میں پراؤنم آ سکتی ہے تو اس لئے کبھی بھی آپ کو اپنی کار میں کم سپیڈ پہ بڑے گیر میں زیادہ تیجی سے ایکسیلیٹ نہیں کرنا ہے میں کہوں گا کہ کبھی بھی بڑے گیر میں تھوڑی سپیڈ میں کار کو بڑے گیر میں چلانا نہیں چاہیے آپ کو اپنے کار کے گیر کو بینا کسی دکت کے چھوٹے گیر میں شفٹ کر لینا چاہیے اور اس کو پوری طرح سے سپیڈ بڑھانے کے بعد بڑے گیر میں چینج کرنا چاہیے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو آپ کی کار کے بارے میں کہ آپ کو مینوال کار میں کون سی پانچ چیزوں کبھی نہیں کرنے چاہیے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بڑھنے رہی ہیں آپ شاب کا بہت بہت شکریہ